ہائی ایبریون ویلکم تو مائی چینل کوکنگ ویڈ فرید کے ساتھ تمام ویورس کو میرا اسلام علیکم آپ لوگوز ریکویسٹر چینل پر نیو ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی بالا آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی نیو نیوٹفکیشنز نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آج شیئر کریں بہت ہی لذیذ مزیدار مکس سبزی ہے جسے ہم باولی ہنڈیا بھی کہتے ہیں مطلب مکس سبزیوں کا جو ہے وہ ہم مکس فیجیٹیبل سبزی بنا رہے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے ہم نے لئے ہے لاوکی فریش اور مولی لی ہے ایک عدد اور ساتھ میں ہم نے لئے ہے گاجر بیگن آلو اور مولی کے پتے آپ اس میں جتنی سبزیاں بھی چاہے ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ جو جو آپ کو پسند ہو اور ساتھ میں ہم نے لئے ہے ہرہ دنیا فریش اب ہم نے کیا کریا بیگن آلو کو کٹا کٹنے کے بعد اچھی طرح سے جو ہے وہ پانی میں ڈپ کر دیا پانی میں ڈپ کرنے سے بیگن کالی نہیں ہوں گے تو اب ہم نے جو ہے وہ گرین چیلی چار ادد لیوں نے چاپ کر لیا ہے گاجر کو کٹ لیا ہے مولی کے پتوں کو بھی کٹ لیا ہے اور لاکی کے ٹکڑے کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے روسٹڈ زیرہ ڈرائے مسالوں میں ایک کھانے کا چمچ رچری پاورڈر ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ ہلدی پاورڈر اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے دو کھانے کی چمچ میگی مسالہ تو یہ ہے میگی مسالہ اب ہم لیں گے پان میں آئل اور اس میں ڈالیں گے زیرہ اور تمام ڈرائے سپائسز اور ساتھ میں میگی مسالہ اور ٹاماٹر ڈال دیں گے اور اس کو اب بھونا شروع کر دیں گے اب ہم نے گرین چیلی ڈال دی ہے اور اس مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے سب سے پہلے ہم نے بیگن آلو ڈالا ہے اس کے بعد جائے وہاں لوکی شامل کریں گے اس کے اندر لوکی کے ٹکڑے جتنے بھی ہم نے کٹ کے رکھے تھے وہ سب ہم اس میں شامل کر دیں گے سبزیاں اور بھی اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں تمام لوکی شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے گاجر اور مولی پہلے سی مکس کر لیں گے مسالے میں پھر اب اس میں گاجر اور مولی شامل کریں گے اب اسی بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گاجر اور مولی کو پھر اس کے بعد اس میں ہم نے جو مولی کے پتے کٹ کے رکھیں وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے پھر سب کو مکس کر کے تقریباً 20 منٹ کے لیے سٹیم دم دے دیں گے لوٹو میڈیو فریم پہ 20 سے 25 منٹ کے اندر جائے وہ ہماری بہت ہی مزیدار بھجیا مکس سبزی کی تیار ہو جائے گے آخر میں سے ہم ہرے دنیا سے گانش کر دیں گے اور ہری مرچوں سے اور ساتھ میں تھوڑا سا میگی مسالہ تو بہت ہی چٹ پٹی سی بہت ہی مزیدار سی ہماری مکس سبزی کی ریسپی تیار ہے جو کہ ہم نے بغیر پیاس کے بنائی ہے مگر یہ کھانے میں بہت ٹیسٹ ہی ہوتی ہے بنانے میں بہت آسان ریسپی ہے ریسپی پسند آ دیا تو تھمسپ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ساتھی بالا آئیکن کا بٹن بھی پاس کر دیجئے گا اپنا اپنی گھر والوں کا خیال رکھے گا شکریہ